کشمیر میں خراب کرنے کی کوشش کی جاری ہے یہ چلتہ جانک ہے پچھلے چارپنس دنوں سے ہم نے دیکھا ہے کہ کشمیر میں جان بچ کے سلیکٹیو ٹارگیٹنگ جو ہے وہ کی جارہی ہے جس سلیکٹیو ٹارگیٹنگ کو ٹارگیٹ کیا جارہا ہے اس میں کشمیری پنجت سماج کے لوگ ہیں جن کو ٹارگیٹ کیا گیا سکھ سماج کے لوگ محلاؤں کو ٹارگیٹ کیا گیا او بی سی کو ٹارگیٹ کیا گیا یہ ایک پھر کوشش ہے ملٹنگ کی طرف سے جیسے مائیگریشن 1990 میں ہوئی تھی ویسی مائیگریشن دبارہ کروانے کی کوشش ہے بھارتی جنتہ پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ہندوستان 2021 والا 1990 والا ہندوستان نہیں ہے ہم لوگ لڑنے کے لئے تیار ہیں ہم لڑ کے ٹیروریزم کو ختم کریں گے کوئی کسیم کسیم کی ویکنس جو ہے نہ بھارتیوں میں ہے اور نہ بھارتی ادامت میں ہیں یہ جو کوشش کی جا رہی ہے کہ مائیگریشن دبارہ ہو جائے یہ ایک سوچی سمجھ ساجش ہے کیونکہ 5 اگست 2019 کے فیصلے کے بعد جو بدلاؤ آئے کشمیر پہ جس سے شانتی کی ستھاپنا ہوئی بیافکٹور کے اوپر ٹوریزم بڑا ہے انڈیسٹری نہیں آ رہی ہیں انڈیسٹری نہیں کھل رہی ہیں اور جو ڈیولمنٹ کے کام گراؤنڈ کے اوپر ہو رہے ہیں لوگ اس سے سارے خوش ہیں آج وہاں پہ کوئی پتھر بازی نہیں ہوتی لوگ سنتوشت ہیں گراؤنڈ کے کام سے یہ لوگوں کی سنتوشتی کو ڈکھ مکانے کی کوشش ہے اس کے ساتھ چھیڑ کھار کرنے کی کوشش ہے جو ہی اس طرح کی سیلیکٹیو ٹارگیٹنگ کرنے کی کوشش کی جائے لیکن بارتی جنتہ پارٹی پوچھنا چاہتی ہے ان باقی پارٹیوں سے جو پولیٹیکل پارٹیز اپنے کو چیمپئنز بتاتی ہیں کشمیل کا اور کانگریس پارٹی اور باقی پارٹی جو نیشنل پارٹی اپنے کو بتاتی ہیں کہ آپ لوگ چپ کیوں کھڑے ہیں آج جب حملہ منیارٹیز کے اوپر ہوتا ہے آج جب حملہ مہیداؤں کے اوپر ہوتا ہے آج جب حملہ ہندوستان کی آسترچپ کے اوپر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو آپ پولیٹیکل پارٹیز چپ کیوں کھڑی ہیں کس سے ڈلتے ہو اگر ڈل نہیں ہے تو گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ یہ لڑائی ہم سب کو مل کے لڑنی ہے لیکن آپ لوگ اپنی صرف راجلیتی کرتے ہو آپ راجلیتی بیانبازی میں زیادہ انٹرسٹڈ ہو کیونکہ آپ کی نظر الیکشن کے اوپر ہے بارٹی زندہ بارٹی کی نظر بھارٹی عطا کے اوپر ہے ہم نیشنلزم کی بات کرتے ہیں الیکشنز یوں ہیں وہ پیچھے ہوں گے مجھے ایک اور کنسن ہے کہ یہ اور پچھلے کچھ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ لگتار سٹیٹمنٹس یوں ہیں یہ آرمی کی طرف سے ایجنسز کی طرف سے بھی آ رہی ہیں کہ افغانستان کے بدلے ہوئے حالات کے بعد کوشش یہ ہو رہی ہے کہ کشمیر میں بھی ویسے حالات بنانے کی کوشش نہیں کیوں دو ٹیچر کو جو ہے وہ حملہ کیا جاتا ہے آپ افغانستان میں جو بلالا کے ساتھ ہوا وہ کشمیر میں کرنا چاہتے ہو آپ کشمیر کو واپس جو ہے وہ ملے کے جانا چاہتے ہو اندکار کے یوگ میں دکھلنا چاہتے ہو کہ لوگ پڑھائی کے لیے سکولوں میں نہیں آئے جو لوگ اپنے گھروں کو چھوڑتے کشمیر پہ جا کے سیوہ کرتے تھے آپ کی بچوں کو پڑھانے کے لیے جاتے تھے آپ نے ان لوگوں کو جو شکشہ کا پرکاش دینے کے لیے کشمیر پہ آ کے کام کیا جنہوں نے ان کی ان کے اپنے گھروں میں اندکار کر دیا یہ کون سا فیس ہے اور یہ جو پلٹیکل پارٹیز کشمیر کی جو بات کرتی رہی کہ کشمیری پردد سماج کو واپس کشمیر پہ آ کے بسنا چاہیے اور ان کو الگ سے بسنے کی ضرورت نہیں ہے سبھی سماج کے بیچ میں آ کے بسیں جو لوگ کشمیری سماج میں جا کے بسیں جو کشمیری مائیگرینٹ واپس جا رہے ہیں کشمیری سماج میں ان کو تو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور آج وہ سیاسی پارٹیاں جو کہتی رہی ہیں کہ اگر کوئی ایسا پلان ہے کہ سیبریٹ ہی جو ہے وہ حصے بننے چاہیے کشمیری مائیگرینٹ کمیریٹی کے لیے اور باقی کمیریٹیز کے لیے جو سیکیور زون میں ان کی اپوزیشن کرتے رہی آج وہ لوگ کہاں ہیں آج لوگ اکٹھے رہ کے جو اپنی زندگی بیتید کر رہا جاتے تھے کشمیر میں آج ان لوگوں کو ہتا رات کیا جاتے ہیں ان لوگوں ساری کی ساری لیکن ساری کی ساری پولٹیکل پارٹیز چھپ کرنے بیٹی ہیں ہم گورنمنٹ سے یہ مانگ کرتے ہیں کہ ملیٹنس کے ساتھ بلکل کسی طرح سے کوئی نرمی نہیں بڑھتی جائے سکت سے سکت جو قدم اٹھائے جا سکتے ہیں اٹھائے جائیں یہ ملیٹنسی کو پوری طرح سے ہم نے ختم کرنا ہی ہے اس آنمولنٹ ہونا ضروری ہے اگر بھارت کو اکٹھے رہنا ہے تو ملیٹنسی کی کوئی جگہ جو ہے کوئی ٹیروریزم کی جگہ جو ہے وہ بھارت میں نہیں ہے دوسرا ہم گورنمنٹ سے یہ بھی نیمان کرتے ہیں کہ جو لوگ ملیٹنسی میں مارے گئے جو ٹیروریزم کے شکار ہوئے ان لوگوں کے بچوں کو جو ہے اس کی شکشہ کا ان کے پالم پوشن کا ذمہ جو ہے وہ سکار لے جو ان کو الگ سے بینیفٹ ملتے ہیں وہ تو ملتے ہی رہیں گے لیکن ان کے بچوں کو جو ہے پروفیشنل لیول تک جو ہے شکشہ کے بارے میں سکار جو ہے وہ سوچیں اور دوسرا ہم یہ بھی بانگ کرتے ہیں کہ پرنسیپل صاحب جن کو شہادت ملی کشمیر میں اس سکول کا نام جو ہے ان پرنسیپل صاحب کے نام کے اوپر جو ہے وہ ہونا چاہیے وہ سڑک جو سکول کی طرف جاتی ہے اس کا نام جو ہے وہ دیپرچن جی کے نام پر وہ سڑک کا نام ہونا چاہیے اسی طرح مکلال بندرو جی کی اگر وہاں پر شہادت ہوئی ہے تو ان کا ایک میموریا جو ہے وہاں پر ہونا چاہیے تاکہ آنے والی جنریشن کو یاد رہے کہ یہ لوگ شانتی کے سپنا دیکھ کے کشمیر میں پہنچے تھے لیکن دیش کے دشمن لوگ جو ہیں انہوں نے ان کو وہاں پر شہید کیا کامنٹ سے ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنا انٹیلیجنس کا تنطر جو ہے اس کو بڑھائیے انٹیلیجنس نیٹورک بڑھنے سے ہی اس طرح کی گھٹنا ہے جو ہے وہ ختم ہوگی کم ہوگی لیکن پبلک سے بھی ضرور بارتی جنتہ پارٹی اپیر کرنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ سجگ رہیے آپ نے آس پاس دھیان رہیے خاص کر کشمیر کی جنتہ سے آپ نے آس پاس گتیمیدیوں کے اوپر دھیان رکھئے اگر کوئی بھی سسپیشیس ایکٹیویٹی آپ کے آس پاس ہوتی ہے تو اس کو فوری طور کے اوپر جو ہے ایڈیسٹریشن اور پولیس کو بتائیے آپ لوگوں کی آنکھیں اور کان جو ہے وہیں ملٹنسی کو وہیں ٹروریزم کو جو ہے وہ کشمیر میں روکیں گی یہ ایک مشکل وقت ہے جب وہ کشمیر کے اوپر ہم سب بل کے ساتھ رہیں گے تب ہی اس کا مقاملہ جو ہے وہ اچھی طرح سے کہہ سکے گی آپ کوئی کوئیشن اگر آپ نے پوچھنا ہے تو ان کی ویکنڈ دیکھوں کوئیشن آپ بات کر رہے ہیں آپ کوئیشن پارٹیز لگا ہاتھ آگے ہیں کیونکہ اس سمیں رولنگ میں آپ ہیں اکیتر کی بات کر رہے ہیں اکیتر میں بھی بھارتیز لگا پارٹی کی سطح ہے تو آپ بات کرتے ہیں کہ گورنٹس یا اگر بارٹیز کی تو کیا لگتا ہے کہ جب آپ کوئیشن میں جو سنٹر میں بیٹھے ہوئی سرکان کی ان کی ہیں یا اپوزیشن کی لیکن ہم اپنی رسپونسمنٹی سے پیچھے نہیں اٹھتے ہیں بھارتیز لگا پارٹی گورنمنٹ میں ہے اور گورنمنٹ میں رہتے ہوئے بھارتیز لگا پارٹی کو جو کرنا ہے وہ ہم کریں نہیں لیکن اپوزیشن کا بھی تو دائت میں ہے یا اپوزیشن کا دائت میں صرف آگ لگانا ہے جب دیش کے اوپر بات آتی ہے تو اپوزیشن اور رولنگ پارٹی کو مل کے ہی لڑنا پڑتا ہے بھارتیز لگتا پارٹی جب اپوزیشن میں ہی تھی تو بھارتیز لگتا پارٹی نے گورنمنٹ کے ساتھ مل کے لڑا جب دیش کی بات آتی ہے تو آج جب دیش کی بات آئی ہے جب بیریارٹی کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو اس وقت اپوزیشن کی پارٹیز وہ صرف والٹیکس کرتے ہیں آپ نے کیوں سامنے آ کے وہ اپوزیشن ان ملیارٹیز کے اوپر حملہ کی مقالبت کیوں نہیں کرتی کیوں سامنے نہیں آتے کیوں ڈرے ہوئے رہتے ہیں کیوں ڈاکٹر فاروق عبداللہ کہتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ بات کرو آپ ایک ٹیرر نیٹورک کی گورنمنٹ کے ساتھ بات کروانے کی بات کرتے ہو جب ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا یہ بیان آتا ہے کہ افغانستان کی گورنمنٹ کے ساتھ بات کرو کیا اسے انکریجمنٹ نہیں ہوگی جو اس طرح کے ٹیرروریسٹ ایکٹیوٹیز میں انوالب ہیں تو یہ سوچنے کی بات ہے ہم کشمیر کو کیا افغانستان ملانا چاہتے ہیں یہ پاکستان کا گیم پلان ہوگا ہم نے اس کے خلاف کھڑے ہونا ہے اور لڑنا ہے ہم لڑتے گئے ہیں اور آگے بھی لڑتے گئے